ہیلو گائز لیٹس ڈسکس ٹوڈیز کرنٹ افیرز فیفت سپٹیمبر ٹونڈی ایٹین آج کی ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ آر ایف ایل وی اوفیشیلی جو ہیں پاکستان کے تھرٹین پریزیڈنٹ ڈیکلیئر ہو چکے ہیں اوفیشیلی ان کی جو سکسس ہے جو ویکٹری ہے وہ ڈیکلیئر کر دی گئی ہے آج کی دوسری ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم عمران خان نے یو ایس ایکٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو سے ملاقات کی ہے پی ایم آوس میں اور ہمارے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ یو ایس سے جو انہوں نے ایڈ سکرائب کی ہے پاکستان کی تھری ہنڈر میلین اس پر بات نہیں ہوگی ہم سیلف سفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ڈو مور کی پولیسی پہ نہیں شلیں گے جو آج کی تھرڈ ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے فورٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ رائز اپروو کر دیا ہے گیس کے ٹیریف میں یعنی کہ اب جو گیس کے بل آئیں گے وہ اس میں فورٹی سکس پرسنٹ انگریمنٹ کے ساتھ آئیں گے عمران خان نے پیٹرولیوم ٹیوی ان کو کہا ہے کہ اس کو ریلیونٹ فورم میں لے جائے جائے اور اس کو اپروو کرائے جائے جو آج کی فورٹھ ٹاپ نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ احسان مانی جو ہے وہ پی سی بی کے چیرمنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں یہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا یہ اکیلے تھے اور یہ الیکٹ ہو گئے ہیں جو آج کی باقی ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ فیفا پریزیڈنٹ گیانی انفیٹینو ایکسپٹ انویٹیشن ٹو ویزٹ پاکستان پاکستان فوٹبال فیٹریشن نے ان کو انویٹیشن دیا ہے وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے جو باقی ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ انڈکس فور مور منسٹرز ان سندھ کیبنٹ مزید چار کیبنٹ فور سندھ منسٹرز ایڈ کر لی ہیں کیبنٹ میں فراد علی شاہ نے جن کے نام ہی ہے مکیش کمار چاولہ امتیاز احمد شیخ سید ناصر شاہ اور فراز احمد دیرو جو آج کی باقی ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس میں جی ایٹی بنا دی جائے جی ایٹی میں آئی ایس آئی ایم آئی ایف آئی اے کے لوگ ہوں گے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے رینجرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے جو آج کی لاسٹ ٹاپ کی نیوزہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان تالبین جو ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ جلال الدین حقانی جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں یہ کچھ عرصے سے بیمار تھے تو اس وجہ سے انہوں نے وفات پائی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ کی نیوز ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ